بنام خدا رحمان و رحیم اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا خدا تمہیں ایک گائے زبا کرنے کا حکم دیتا ہے وہ بولے کیا آپ ہمارا مزاق اڑا رہی ہیں موسیٰ نے کہا پناہ با خدا میں تمہارا مزاق اڑا کر جاہلوں میں شامل ہو جاؤں وہ بولے اپنے رب سے ہماری خاطر درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ گائے کیسی ہو کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑی ہو اور نہ بچیا بلکہ درمیانی عمر کی ہو پاس جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اب اسے بجا لاؤ کہنے لگے اپنے رب سے ہمارے لیے درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو کہا وہ فرماتا ہے کہ اس گائے کا رنگ گہرا زرد اور دیکھنے والوں کے لیے فرحت بخش ہو انہوں نے کہا اپنے رب سے پھر درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے اور اگر خدا نے چاہا تو ہم اسے ضرور بھونڈ لیں گی موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی صدائی ہوئی نہ ہو جو حل چلائے اور کھیتی کو پانی دی بلکہ وہ سالم ہو اس پر کسی قسم کا دھبا نہ ہو کہنے لگے اب آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے پھر انہوں نے گائے کو زبا کر دیا حالہ کہ وہ ایسا کرنے والے نہیں لگتی تھی اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر ایک دوسرے پر اس کا الزام لگانے لگی لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا تو ہم نے کہا گائے کا ایک حصہ اس مقتول کے جسم پر مارو یوں اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت رہے پس وہ پتھر کی ماند بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کیونکہ پتھروں میں سے کوئی تو ایسا ہوتا ہے جس سے نہریں پھڑتی ہیں اور کوئی ایسا ہے کہ جس میں شگاہ پڑ جاتا ہے تو اس سے پانی بہ نکلتا ہے اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو حیبت الہی سے نیچے گر پڑتا ہے اور اللہ تمہارے آوال سے بھی خبر نہیں ہے کیا تم اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ ان سب باتوں کے باوجود یہودی تمہارے دین پر ایمان لے آئیں گے حالانکہ ان میں ایک گروہ ایسا رہا ہے جو اللہ کا کلام سنتا ہے پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر اس میں تحریف کر دیتا ہے جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکی ہیں اور جب خلوت میں اپنے ساتھیوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو راز اللہ نے تمہارے لیے کھولے ہیں وہ تم ان مسلمانوں کو کیوں بتاتی ہو کیا تم نہیں سمجھتے کہ وہ مسلمان اس بات کو تمہارے رب کے حضور تمہارے خلاف دلیل بنائیں گے کیا یہود نہیں جانتے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے خواہ وہ چھپائیں یا ظاہر کریں ان میں کچھ ایسے ناخاندہ لوگ ہیں جو کتاب توریت کو نہیں جانتے سوائے جھوٹھی عرضوں کے اور بس وہ اپنے خیال خام میں رہتے ہیں بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو توریت کے نام سے ایک کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے تاکہ اس کے ذریعے ایک ناچیز معوضہ حاصل کریں بس ہلاکت ہو ان پر اس چیز کی وجہ سے جسے ان کے ہاتھوں نے لکھا اور ہلاکت ہو ان پر اس کمائی کی وجہ سے اور ہلاکت ہو ان پر اس کمائی کی وجہ سے